السلام علیکم ویلکم ٹو منسوری ریسپی تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پنیر مسالہ کی ریسپی جو کی بہت ہی زیادہ ایزی ہے بہت ٹیسٹی ہے اور بہت ہی کم سمان کے ساتھ میں بن جاتی ہے اسے بیگنر میں بہت اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ رچ ہے کریمی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اسے روٹی نان پراتے پوری کسی کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو بھی آفی سے گیسٹ کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایسے بنانے کے لئے ہمیں کن چیزے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں ہم نے لیا ہے 200 گرام پنیر اس کو ہم نے اس طریقے سے کیوب میں کٹ لیا ہے پھر میں نے ہا ریا ہے ایک ٹاماتر اسے باریک چوپ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیات اسے بھی چوپ کر لیا ہے لال میچ گرم مسالے کسوری میتھی لسن ادھر کا پیسٹ ڈیڑھ چمچ قریبا نمک ہلتی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور یہاں ہمیں لینا ہے امول فریش کریم اور یہاں میں نے لیا ہے چار سے پانچ باریک کٹیوی ہر ریمج اب ہم نے کٹوے کڑھائی میں اوئل گرم کر لیا ہے اس میں اپنے کھڑے گرم مسالے ڈال دیئے ہیں زیرا لانگ الائچی ہمارا کھڑے گرم مسالے سارے گرم ہو چکے ہیں اوئل میں ہم نے اپنے پیاس ڈال دیئے ہیں ہمیں اپنے پیاس کو بھی ہلکا سا گورڈن بران کرنا ہے گورڈن بران ہو چکی ہے اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے پھر لسن ادھر کا پیسٹ اس کے بعد ہمیں اپنے ڈال لیں ہیں ٹاماٹر اسے اچھے دریقے سے لائے لینا ہے پھر ٹاماٹر کا اچھے دریقے سے ہمیں بھوننا ہے ٹاماٹر بھوننے کے بعد اب ہمیں ڈالنے ہیں ہری مرچی دھنیا لال مرچ حلدی نمک ابھی ان سب ہی چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے ملا لینا ہے پورے گریوی ہمیں اچھے طریقے سے پکانی ہے تاکہ ہمارے تماماٹر ایک اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے اب ہمیں یہاں ڈالنا ہے آدھا کب پانی آدھا کب پانی ڈالنے کے بعد ہمیں اسے ڈھک کر پکانا ہے پانچ منٹ ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہماری گریوی بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اور ہمارے تماماٹر بھی پورے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں ڈالنا ہے ایک چھوٹ میں تماماٹر سوس یہ دیکھئے تماماٹر سوس جان لے گئے ہمیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایسے اپنی گریوی میں ہمارا تماماٹر سوس مکس ہو چکا ہے اب ہم یہاں ڈالیں گے اپنے پانیر کے کیو بھی ڈال دیئے ہیں اور میں نے اپنے گیس کے فلم کو سلو رکھا ہے آپ کو پانیر کو بھی اچھے طریقے سے مسالے میں ملا لینا ہے جیسے میں ملا رہی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے پانیر کو ڈھک کر پکانا ہے پانچ منٹ کے لیے ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانیر کو پکتے ہوئے یہ دیکھئے آپ کتنے اچھے طریقے سے ہمارے پانیر سوفٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ جوسی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی پھر ہم اس میں ڈالیں گے امول فریش کریم یہ ہمیں ڈالی ہے قریباً دو بڑے چمچ اب ہمیں ملا لینا ہے اچھے طریقے سے پانیر کے اندر سارے کریم اچھے طریقے سے مل جانے چاہیے دیکھئے آپ سے کلر ٹوٹلی چینچ ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ ریچ اینڈ کریمی بن گیا ہے ہمارا پانیر مسالہ بن کر ایک دم تیار ہے اب ہمیں گھنیا پتی ڈال کے سکر دیں گے سب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور فارمنٹ کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ